الحمد للہ رب العالمين اس کی برکت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی میں نے ارز کر دیا تھا کہ اس رات کو جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر کرا دیا ہے حتیٰ کہ بعض علماء کرام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اقتدار ملا تھا وہ پانچ سو مہینے کا تھا اور اسی طرح ذلقہ نیم نے جو سفر کیے تھے وہ بھی پانچ سو مہینے کے تھے تو ان دونوں کو بلا کے گویا ہزار مہینہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو لیلت القدر کی عظمت کے طور پر وہ آزار مہینے سے افضل رات قرار دے دی اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ تحضر فالعشل اواخر رمضان شریف کے آخری دس دنوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو اور اسی طرح رمضان مبارک میں ایک اہم عبادت ہے جسے تراویہ کہا جاتا ہے ایک تو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہے بعض لوگ تراویہ اور تحجت کو ایک سمجھتے ہیں اور سب کو قیام اللہ کے نام سے یاد فرماتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نماز سارا سال تحجت کہلاتی تھی وہ رمضان شریف میں آگے تراویہ کہلاتی ہے لیکن محققین علماء جو ہیں جیسے کہ علامہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی ہیں اور اسی طرح علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی ہیں ان سب نے یہ تحقیق کیے اور بعض بہت سارے علماء اہل حدیث جن میں حضرت بولنہ نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام ہیں ان نے فرمایا ہے کہ نہیں تراویہ ایک الگ عبادت ہے اور تحجت ایک الگ عبادت ہے تحجت جو ہے وہ پورے سال میں ہوتی ہے اور تحجت کے لیے تو افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے اور تحجت میں افضل یہ ہوتا ہے کہ چار چار رکات کر کے پڑھی جائے جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور چار چار رکات کرتے تھے لیکن میرا بیٹا آپ کی نماز کا جو طول تھا طول قرات تھا اور اس میں جو حسن تھا اس میں جو حلاوت تھی اس میں جو ایمانی جذبات تھے وہ اس کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ سکے تو اس لیے تحجت ایک الگ چیز ہے اور جہاں تک تراوی کا تعلق ہے ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین رات تراوی پڑھائی ہے ایک رات جو ہے آپ نے رات کے پہلے حصے میں پڑھائی دوسری رات آپ نے آدھی رات تک پڑھائی تیسری رات آپ نے ساری تک پڑھائی تو آپ نے تین رات ترات نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے نماز چھوڑ لی صحابہ انتظار کرتے رہے لیکن حضور تشریف نہیں رہائے صبح کو فرمائے کہ میں جان کر نہیں آیا تھا کہ اللہ کو اگر یہ بھی ادا پسند آگئی تو کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اگر فرض ہو جائے تو ادا کرنا ہم لوگوں کے لئے مشکل ہوگا تو پھر یہ تھا کہ ہر آدمی متفرک طور پر تراوی پڑھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت جو ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھ دی تھی کہ آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور حضر بھئی بن کعب جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قائی تھے ان کے پیچھے آپ نے حکم دیا کہ وہ تراویی ادا کی جائے اور وہ تراویی حضرت عمر کے احد سے لے کر آج تک ہرمین میں بھی بیس رکع تراویی اور تین رکع وطر پڑھے جائے اور یہی عمل تھا جو جاری اور ساری رہا اور یہی عمل تھا جو مقبول ہوا حتیٰ کہ امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے اہلِ مدینہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ آٹھ رکعات پڑھتا ہو یا آٹھ رکعات پڑھ کے چلا جاتا ہو بلکہ سب لوگ جو ہیں وہ یا تو بیس رکعات تراویی اور تین رفیتر پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی بعد مالکی علماء چھتیز رکعات بھی پڑھتے تھے وہ کہتے کہ مکہ والوں کو تریحہ میں تواف کرنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن مدینہ والوں کے لیے تو اس لیے اگر ہم زیادہ پڑھ رہیں گے تو کیا ہے کیونکہ اصل مقصود تو قیام رمضان ہے اور اسی طرح میرے ایک بزرگ ہیں بہت تعلق والے ہیں جنہوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے مفتی قریم اللہ صدی کی صاحب جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں غیر مسلم اسلام لے آئے ہیں ان کی بیٹی رمیزہ فوت ہو گئی ہیں ان سب کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کی مفت فرمائے اسی طرح میرے استاذ تھے بلکہ استاذ القل تھے شیخ الحدیث بھی تھے شیخ العدب بھی تھے شیخ المعقول والمنقول بھی تھے حضرت مولانا منظور حمد صاحب نومانی طاہر والی ان کا بیٹے عبد الرشید نومانی جو ہے وہ بھی کل فوت ہو گئے اللہ ان کی بھی مفت فرمائے اور ان کے درجات پر اندف فرمائے صلق اللہ الرئی العظیم ربنا تقبل مننا انکم تصنی حریم تب علینا انکم تصنیح موسیقا